الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة امن اللہ معا الصابرین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبرک و سلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و اہل لقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام درست تراوی میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آج ہمارے دوسرا پرگرام ہے گدشتہ نشیس میں ہم نے صورت البقرہ کے ایک حصے کے مضامین کا مطالعہ کیا تھا جو کہ اٹھارہ رکوں پر مشتمل تھا آج انشاءاللہ صورت البقرہ کے دوسرے حصے کے مضامین کا جائزہ لیں گے اور اہم آیات میں جو پیغام عطا کیا گیا اس کو جاننے کی کوشش کریں گے صورت البقرہ کے دوسرے حصے کے مضامین کا جائزہ لیتے ہیں دوسرا حصہ مشتمل ہے آیات 153 تا 286 پر یعنی رکو نمبر انیس تا رکو نمبر چالیس یہ بائیس رکو ہیں اور آیات 153 تا 286 یہ مضامین کے اعتبار سے صورت البقرہ کا دوسرا حصہ ہے یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے اور چار مضامین کا بیان ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے دوہرہ دوہرہ کر یہ چار مضامین ہمارے سامنے آئیں گے سب سے پہلا موضوع ہے عبادات سے متعلق احکامات یعنی نماز، زکاة، روزہ اور حج عبادات، ارکان اسلام، پلرز آف اسلام ان کا ذکر بھی مختلف آیات میں اس مقام پر آیا ہے دوسرا حصہ مضامین کے اعتبار سے وہ ہے معاملات سے متعلق احکامات جس کے زیل میں نکاح، طلاق، رضاعت وغیرہ کے احکامات اتا کیے گئے ہیں معاشرت زندگی، معاشر زندگی اور دیگر اجتماعی معاملات کے حوالے سے رہنمائی اتا کی گئی ہے یہ دوسرا موضوع ہے اس مقام پر تیسرا موضوع ہے جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مال خرش کرنا صرف زکاة ہی کی ادائی کی نہیں اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں مال خرش کرنے کی ترغیب دلائی گئی اور چوتا موضوع جو بار بار دہرا کر آیا ہے وہ آیا ہے جہاد بس سیف کے عنوان سے یعنی قتال فی سبیل اللہ اللہ رب العالمین کے راہ میں جنگ کا حکم مقاصد کے ساتھ حکمتوں کے ساتھ تو یہ صورت البقرہ کا دوسرا حصہ مدامین کے اعتبار سے جہاں چار موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں عبادات اور معاملات اور انفاق فی سبیل اللہ اور قتال یعنی اللہ کے راہ میں جنگ کرنا آئیے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور چند اہم ہدایات کا مطالع کرتے ہیں جو مختلف آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی اس بات کی آدھیانی کے ساتھ کہ رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ اور قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے ہم قرآن کی تلاوت کرتو رہے ہیں سنتو رہے ہیں اللہ قبول فرمائے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس کا کچھ مفہوم بھی ہمارے سامنے آئے ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے آئیے چند آیات میں دی گئی ہدایات کو سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلے سورة البقرہ آیت نمبر 153 مشہور آیت ہے اے ایمان والوں سبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرو سبر ڈٹے رہنے کا نام اور جمع رہنے کا نام اور نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ تو یہ دو بہت بڑے ذرائع عطا کیے گئے اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کے حصول کے لیے لیکن ہاں یہ مدد کس کام کے لیے پچھلی پروگرام میں ہم نے سورة البقرہ آیت نمبر 143 143 کا مطالعہ کیا تھا اس امت کی ذمہ داری شہادت کا فریضہ انجام دینا انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا دعوت دین اور نفاذ دین کی جد و جہد امت مسلمہ کے کاندوں پر ہے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اس جد و جہد کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اور وہ مدد ملے گی سبر اور نماز کے ذریعے سے پھر البقرہ کی آیت نمبر 155 اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سبر کے مراحل تو آئیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَارَاتِ ہم ضرورتوں میں آزمائش میں ڈالیں گے امتحان میں ڈالیں گے خوف اور بھوک اور جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی بشارات کو چھپایا سور البقرہ آیت 159 اللہ کا پیغام چھپانے والوں پر لانت ہوتی ہے اللہ کی لانت اور تمام انسانوں کی لانت ہوتی ہے ناظر کرام غور کیجئے آج اللہ کا پیغام ہم مسلمانوں کے پاس ہے کیا ہم دنیا کو پہنچا رہے ہیں کیا ہم دنیا کو پریزنٹ کر رہے ہیں اللہ اکبر کیا ہمیں خود بھی معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے کیا ہم نے پورے قرآن کا ترجمہ کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی سمجھا ہے ہے نا بہت بڑا مسئلہ شرمندگی ہوتی ہے نا تو ہم کیسے دوسروں کو پہنچائیں گے آج دوسروں کو پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے وعدے کر دیا ان پر اللہ کی اور سارے انسانوں کی لانت ہوتی ہے لانت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرمائے قرآن کو سیکھنے کی سمجھنے کی اس سے ہدایت لینے کی اس کے تقادوں پر عمل کرنے کی اور انسانیت تک اس کے پیغام کو پہنچانے اور اس کے نظام کو قائم کر کے ایک عملی نمونہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام یہ بیان ہوا البقرہ کی آیت نمبر ایک سو انسٹھ ون ففٹی نائن کا اس کے بعد اگلی آیت بہت قیمتی ہے البقرہ آیت نمبر ایک سو ستتر ون سیونٹی سیون آیت البر اس کو انوان دیا جا سکتا ہے یعنی ایسی آیت جس میں بر یعنی نیکی کا جامع حقیقی تصور عطا کیا گیا آج ہمارے نیکی کے بارے میں تصورات بڑے محدود ہیں کچھ لوگوں نے صرف نماز کو کل نیکی سمجھ لیا کچھ لوگوں نے رمضان کی عبادت کو نیکی سمجھ لیا کچھ کا خیال ہے کہ بس منچوالٹی ہونی چاہیے آنسٹی ہونی چاہیے بس نیکی پوری ہو گئی یہ ڈیویجن ہو گئی کچھ نے حقوق العباد کو لیا حقوق اللہ کو چھوڑ دیا کچھ نے حقوق اللہ کو لیا حقوق العباد کو چھوڑ دیا کچھ لوگوں نے عبادات کا احتمام کیا مگر بندوں کے حقوق میں حق تلفی کر ڈالی یہ محدود تصورات جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ہماری کتاب یعنی قرآن حکیم اس کی نفی کرتی ہے اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک جامع کمپریہنسف تصور ہمیں عطا کیا اس پر بات کریں گے تاہم آپ سے ملاقات ہو دی ایک وقفے کے بعد امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پرگرام درس ترابی میں خوشحام دیت وقفے سے پہلے صورت البقرہ آیت 177 کا حوالہ دیا گیا جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے نیکی کا ایک جامع اور کمپریہنسف تصور ہمیں عطا فرمایا ذکر ہوا کہ اصل لے کی کس کی ہے جو اللہ پر آخرت پر فرشتوں پر کتابوں پر انبیاء پر ایمان رکھے ایمان سے نیکی کا تصور شروع ہوتا ہے ایمان موٹیویٹنگ فورس ہے نیک عمل کرنے کے لیے پھر فرمایا اس نے اپنا مال خرچ کیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ مراد انسانی ہمدردی کا جذبہ ایمان کے فوراً بعد نیکی کی ڈیفنیشن کے بیان میں انسانی ہمدردی سوشل ویل فیر کا تصور دیا گیا پھر وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةِ اس سے نماز بھی قائم کی زکاة بھی ادا کی یہ عبادات کا بیان پلرز آف اسلام کا بیان مورز آف ورشپ کا بیان حقوق اللہ کا بیان نماز اور زکاة دونوں کا ذکر آ گیا پھر وَالْمُوْفُونَ بِعَاهَدِينَ اِذَا عَاهَدُوا وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب بھی وعدہ کر لیتے ہیں یہ ہے سارے معاملات کی درستی یا درستگی کا انحصار ایثائی آہد پر پرامس کیپنگ کا بیان آیا پھر وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالدَّوَرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور وہ خوب صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں تکالیف میں بھی اور جنگ کے موقع پر بھی جی ہاں اللہ والا کبھی جنگ کرتا ہے تو اللہ کی خاطر کرتا ہے ظلم کے خاتمے کے لیے عدل کے نفاس کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ سچے ہیں یہ متقی ہیں یہ نیکی کا جامع تصور ایمانیات کا بیان بھی آیا انسانی ہمدردی کا ذکر بھی آیا بندوں پر خرچ کرنے کی بات بھی آئی عبادات کے احتمام کا ذکر بھی آیا اور وعدے کو پورا کرنے کی بات بھی آئی اور صبر کا بیان بھی آیا اور حق و باطل کی کشمکش میں اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا حق کا بول بالا کرنے کے لیے تن مندھن سب کچھ لگانا جو یہ کر رہے ہیں وہ واقعہ تن نیک ہیں میں گزارش کروں گے اس آیت کا مطالعہ کیجئے گا بہت تفسیر مزید آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ اگلی آیت پیش خدمت ہے البقرہ آیت نمبر ایک سو اناسی ون سیونٹی نائن قصاص کا حکم قرآن کہہ رہے اے اقل مندوں قصاص کی حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو قتل غارتگری سے بچ سکو آج لاشوں کے لاشیں گرتے ہیں پاکستان میں بھی دیگر علاقوں میں بھی اسلام نے اس کا حل یہ بتایا کہ قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے ایک کو اگر لٹکا دیا جائے نا سر عام سر عام پبلک لی تو کروڑوں کو عبرت حاصل ہوگی اور کروڑوں کی جانے جو ہے محفوظ ہو جائیں گی قرآن یہ اصول بتاتا ہے کہ اس قصاص یعنی قاتل کو قتل کیا جائے گا سزا میں جبکہ جرم ثابت ہو جائے قرآن کہتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے کل ایک آدمی جو کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے سو مرتبہ سوچے گا کہ میں کسی کو قتل کروں گا تو مجھے قتل کرنے کے لئے دس ہاتھ معاشرے میں موجود ہوں گے اس سے لوگوں کی جانے محفوظ ہوں گی پھر قرآن حکیم کا تئیس ورکو البقرہ سورة البقرہ کا تئیس ورکو شروع ہوتا ہے جو رمضان اور رمضان کے روزوں سے متعلق ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کی حکمت بیان فرمائی البقرہ آیت نمبر 183 کتبہ علیکم السیام کما کتبہ علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون اللہ نے دنبہ روزے رکھنا فرض کیے ہیں تم سے پہلے لوگوں کی طرح یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے جو تم میں مشقت دی جا رہی ہو تم پر یہ روزے فرض کیے گئے کما کتبہ علی الذین من قبلكم جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے مقصد لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو روزے کا ہم نے مقصد سمجھا کہ بھوکا اور پیاسا رہنا ہے فقط حالکہ ایسا نہیں صرف بھوک اور پیاس ہی عبادت ہوتی تو سارے فقیس صرف سے بڑے عبادت گزار ہوتے بھوکے پیاسے رہتے لیکن نہیں روزے کی حالت میں اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہم حلال چھوڑ دیتے ہیں کھانا پینا جو کہ اصلاً حلال ہے وہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ تم حرام سے تو بچ جاؤ تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تو روزے کا حاصل لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو پورے مہینے کی ایک مشق ہے حلال چھوڑ رہے ہو تو کم سے کم حرام چھوڑنے کے قابل تو ہو جاؤ اس کے بعد البقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھاسی روزے کا ایک بڑا قیمتی حاصل کیا ہے اللہ کی قریب ہو جائے بندہ اور اللہ تعالی اعلان فرمارے ہیں البقرہ آیت نمبر ون ایڈی سکس میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيب اُجِيبُ دَعَوَ تَدَّاعِ ذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِبُ لِي جب میرے بندے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے اللہ فرمارے بے شک میں قریب ہوں جب جب دعا کرنے والا دعا کرتے ہیں میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں مگر شرط کیا ہے فَلْيَسْتَجِبُ لِي انہیں بھی تو چاہیے میرا حکم مانے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں سنے اور قبول فرمائے تو ہمیں بھی اللہ کا حکم ماننا چاہیے اٹھ سٹووے ٹریفک آج ہماری دعاؤں کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ گناہ اور نافرمانیاں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سن لیں لیکن اللہ فرمارے تم بھی تو میری سنو تم بھی تو میری مانو ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوتی اس وقفے کے بعد امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پروگرام درس تراغی میں خوش آمدی ہے صورت البقرہ کے دوسرے حصے کے مدامین کا مطالعہ کر رہے ہیں اور منتخب آیات کا مطالعہ پیش خدمت ہے البقرہ آیت نبت دوسرہ آٹھ اللہ کا تقادہ ادو خلو فی السلمی کافہ ولا تتبیع خطوات الشیطان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نخش خدم کے پیروی نہ کرو پورے کا پورے اسلام کیا ہے جس میں عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں اخلاقیات بھی ہیں اور اس میں گھر کا نظام فیملی لائف بھی ہے سوشل لائف بھی ایکنومک لائف بھی پولیٹیکل لائف بھی ہے یہ پورے کا پورا دین ہے اللہ نے انفرادی زندگی اجتماعی زندگی دونوں کے لئے میں رہنمائی و تقادے عطا فرمائے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نخش خدم کی پیروی نہ کرو اللہ پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ تب ہوگا جہاں ہم دین کی دعوت کا کام بھی کریں اور دین کو نافذ اور قائم کرنے کی جد و جہد بھی کریں اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد اگلی آیت ہے سورة البقرہ آیت نمبر دو سو چودہ اللہ اکبر ہم سب جنت میں داخلہ چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے لیکن قرآن کا یہ مقام تو ہلا دیتا ہے تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں ہے جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئے تھے مشکلات آئیں سختی آئیں تکالیف آئیں ہلا دیئے گئے حتیٰ کہ وقت کے رسول پکار اٹھے اور ایمان والے مطا نصر اللہ اے لا تیری مدد کبائے گی پھر ذکر ہوا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہی آیا چاہتی ہے جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے یہ حدیث بھی بتاتی ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان مشقتوں سے گزر کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے اس کے بعد پیش خدمت ہے آیت القرصی کا حوالہ سورة البقرہ آیت نمبر دو سو پچپن آیت القرصی یہ تمام آیتوں کی سردار ایک حدیث کے مطابق دس جملے اللہ نے عطا فرمائے اللہ کی توحید کے حوالے سے وہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اس خود زندہ ہے ہر ایک کو تھامنے والا ہے کل کائنات کی ہر شہ اسی اللہ کے لیے ہے کوئی اس کے حضور شفاعت نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت سے اور اس پوری کائنات پر اللہ کا اختیار اور اختیار پھیلا ہوا ہے اس پوری کائنات کو تھامنا اللہ کے لئے کوئی دشوار مشکل نہیں اور اللہ سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے اس کے بعد صورت البقرہ کی آیت نمہ دو سو اکسٹھ ہے ٹو سکسٹی ون اللہ رب العالمین نے انفاق کا ذکر کیا اللہ کے راہ میں مال خرش کرنے کا ذکر کیا اور یاد رہے کہ فقط زکاة کے ادائیگی کافی نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں بتایا کہ مال میں زکاة کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مگر یہ مقام ہمیں بتاتا ہے البقرہ آیت نمہ دو سسٹی ون ایک دانہ کوئی اللہ کے راہ میں دیتا ہے تو وہ سات سو گناہ تک اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے جو آج تم اللہ کے راہ میں دوگے اللہ سیون ہنڈریٹ ٹائمز سات سو گناہ اس کو بڑھا دے گا ساری دنیا کے فینانشل انسٹیوشنز مل کر بھی ریٹ آفر نہیں کر سکتے جو اس کائنات کے رب نے آفر کیا ہے سات سو گناہ but this is not the limit اللہ فرماتے اللہ جس کو چاہے گا اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا اللہ ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد البقرہ کی آیت نمبر ٹو سیونٹی نائن ایک طرف انفاق کا حکم دیا گیا تو دوسری طرف سود خوری کی مضمبت کی گئی اور البقرہ ٹو سیونٹی نائن میں آیت نمبر دو سو اناسی میں بتایا گیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ربا سود میں سے جو کچھ رہ گیا چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اللہ اکبر اور فرمایا کہ فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِن اللَّهِ وَرَسُّولِ اگر یہ سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ آج پاکستان میں پیدا ہونے والا ایک ایک بچہ ایک لاکھ روپے سے زیادہ کا مقروض ہے یہ بترین تباہی آج ہم فیس کر رہے ہیں آج رحمت نے نازل کیوں نہیں ہو رہی مسائل حل کیوں نہیں ہو رہی قرآن کہہ رہے سود کے دھندے کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی امت کے حالات نہیں صدرتے پاکستان کے حالات نہیں صدرتے ارے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کریں گے تو مجھے بتائیے دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی اللہ ہمیں سود کی لعنس سے معفوظ فرمائے اس کے بعد قرآن حکیم کی طویل ترین آیت جی ہاں پورے قرآن کی سب سے طویل آیت البقرہ آیت نمبر 282 ہے اور یہاں قرص کے معاملات کا ذکر ہے قرص کے معاملات کو لکھ لینے کا حکم معلوم ہوا ہمارا دین کتنا پیارا زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی دیتا ہے اور قرص کا معاملات بندوں سے متعلق ہے معاملات سے ڈیلنگ سے متعلق ہے اور قرآن کی طویل ترین آیت اسی موضوع پر ہے قرص کے معاملات کو لکھ لیا کرو اور گواہ بنا لیا کرو تفصیلی ہدایات عطا کی گئی ہیں کتنا پیارا دین زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی دے رہا ہے ہر پڑت کے لیے اور قرص کے معاملات پر گواہ بنانے کے لیے ہاں یاد رہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث میں بتایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے اس کا قرض معاف نہیں ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے اس بارے میں ہمیں سنسٹیف ہونا چاہیے حساس ہونا چاہیے قرض لیا ہے تو ادا ضرور کرنا چاہیے ناظرین کرام اس کے بعد صورت البقرہ کا اختتام بڑی پیاری اور قیمتی دعاوں پر ہوتا ہے البقرہ کی آخری آیت البقرہ 286 بہت پیاری بہت قیمتی دعائیں ربنا لا تُعاخذنا ام نسینا او اختانا سلے کے آخر تک بڑی پیاری دعائیں اور آخر میں کیا ہے وَعْفُ عَنَّا اے اللہ ہمیں معاف فرما دے وَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں بخش دے وَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم فرما دے انت مولانا تو ہمارا کارساز ہے فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما بڑی پیاری دعا پر یہ صورت مکمل ہوئی اللہ یہ دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے آمین یا رب العالمین وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ